آپ سب مہمان اکرامی کو سی پی سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں جو بھائی ہیں جرنلیسٹ کمیونیٹی فورٹس پیلر آف دہ سٹیٹ جو اس پرگرام کا کوریج کے لیے تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرے سینئر آفسرز جو ہیں جو ادھر موجود ہیں اور جو تمام حضرات باقی ہمارے اوفیشلز جنہوں نے سارا یہ پرگرام ترتیب دیا ہے ان کا شکریہ اے اے جی جنرل برانچ ان کی ٹیم اے اے جی فنینس ان کی ٹیم جنہوں نے سارا اس کو ممکن کیا اس سال کی ہماری پرچیزز وغیرہ کو جس سے یہ سارا گاڑییں ہمارے ٹیملی پہنچ گئی ہیں ویسے تو نومل حالات میں تو یہ چیز کو اتنی خاص بڑی اہمیت نہیں رکھتی ٹرانسپورٹ وغیرہ ایکپمنٹ آتی رہتی ہے لیکن ہمارے کانٹیکس میں چونکہ بلوستان میں یہ مسائل رہے ہیں پولیس کے لیے بجٹنگ کے اور اس طرح کی پرچیزز کے لیے تو میرے خال میں یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ موجودہ ہماری جو گورمنٹ ہے بلوستان کی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس میں اور جو ہماری بجٹ کی رکوارمنٹس ہیں وہ بہت حد تک پوری کر رہے ہیں اور جس کا بلکل یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری ایک بہتری کی طرف اب یہ جو ہمارا چل رہا ہے راستہ جو آئے اب کھل گیا ہے ہمیں کوئی ایسا اب ایشو نہیں رہ گیا کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ تردد کرنا پڑے ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی جو کیابنٹ نے یہ بارہ جو تین ڈسٹرکس ان کا بھی اپروف کر دیا جو تھانوں کی نوٹفیکشن رہ گئی تھی وہ بھی اپروف ہو گئی ہے تو وہ بھی ہمارے پاس چند دنوں میں آرڈرز آ جائیں گے تو یہ گاڑییں اس لیے بھی ٹائم لی ہیں کہ یہ نئے پلی سٹیشن تقیبن ہمارے بارہ کے آس پاس بن رہے ہیں ان سب کو ایک ایک برینڈ نیو گاڑی چلی جائے گی دیگر تھانوں کے لیے یہ گاڑییں صرف تھانوں کے لیے ہم نے لی ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک سو تین تیس تھانے ہیں جتنے بھی ہمارے نئے بن رہے ہیں ان سب کو ایک ایک برینڈ نیو پلیس کی گاڑی جو ہے وہ مل جائے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے بہتر طریقے سے انجاب دے سکے ابھی ریسنٹ پچھلے سالوں میں کافی حد تک پرابلم رہی ہے ٹرانسپورٹ کی فنڈنگ کی تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہماری پرچیس پلان جو کامیابی سے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ اگلے جو یہ فنانشل ہیئر شروع جو ابھی چل رہا ہے یہ تو پچھلے سال کے فنانشل ہیئر کی ہے اس سال جو چل رہا ہے اس میں بھی تقریباً ہم ایک بھاری تعداد میں ٹرانسپورٹ موٹسائیکلز خرید رہے ہیں اپنی تھانوں کے لیے تھانوں کے لیے کرائم برانچ سپیشل برانچ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ہر تھانے میں ایک نئی گاڑی پہنچائیں گے اسی طرح سی ٹی ڈی اور ای ٹی ایف ان کی بھی گاڑیاں جو ان کے فنڈز تھے اس میں سے گاڑیاں جو ہیں وہ پرچیز ہو چکی ہیں موٹسائیکلز پرچیز ہو چکے ہیں سو امید میں یہ کرتا ہوں کہ جب ٹرانسپورٹ ہمارا بہت بڑا علاقہ ہے پلوجستان کا دور دراز کے علاقے ہیں ٹرانسپورٹ کے بغیر ہم نہیں سوچ سکتے پولیسنگ افیکٹیو کرنے کی تو یہ اس سے بڑی مدد ملے گی اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو مزید بہتر کریں ہمارے ساتھ آئی این ایل یو ایس اے جو ہے وہ بھی تعاون کار ہے ان کی طرف سے بھی ہمیں بیس گاڑیاں ملنے والی ہیں تو وہ بھی مزید ایڈ اپ ہو جائیں گی ہمارے سارے گاڑیوں کے پول کے اندر تو یہ اسے ایک بہت ہمیں بوسٹ ملے گا ہماری پولیسنگ کی افرٹس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروسس کمپیٹرائزیشن کا چل رہا ہے وہ بھی آج بھی اس کی میٹنگ چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم بلوستان پولیس کو بالکل موڈن پولیس کے برابر لانا چاہتے ہیں ہم کسی باقی صوبے کی پولیس سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے اس کے لئے ہماری کوشش ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز اور کمپیٹرائزیشن پولیس کے سارے جو پروسسیز ہیں طریقہ کار ہے اس کو ڈیجیٹلائز کریں تھانے کا ریکارڈ اس کو ڈیجیٹلائز کریں اور اس کے علاوہ بہت سی اپلیکیشنز ہیں تو اس حلسلے میں آج بھی ایک ہماری ہائی لیول کی میٹنگ چل رہی ہے فنڈز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ جون تک پولیس بلوستان پولیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ اس میں اور موڈرن اس کے ساتھ نظر آئے گی ہماری کوششیں انشاءاللہ بار آور ہوں گی اور یہ سارے سسٹم جو ہے ہم بالکل دوسرے صوبوں کے برابر کھڑے ہو جائیں گے کوئی کسی سے پیچھے ہم نہیں رہ جائیں گے تو یہ ہماری کوشش ہماری ایڈیجنلائی جی بی سی اس کو جو آئی ٹی والی ٹی میں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور بہت محنت سے ہم نے یہ کام کی ہے ہمیں پھر اس میں بھی چیف منسٹر صاحب کی سپورٹ ہے وہ خود بھی بہت اس میں ڈیجلائزیشن میں شوق رکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری سپورٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے جس کے وجہ سے ہمیں بڑی تقویت مل لی ہے ساتھ ساتھ ان کا ایک ویجن تھا کہ موڈرن پلیس ٹیشن جس کو ہم موڈرل پلیس ٹیشن کہتے ہیں بلوجستان میں وہ بھی بنا جائیں پلیس ٹیشن تو وہ ہی ہیں لیکن ان کے سارے سسٹم ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ان کے بلڈنگز ان میں جو ہمارا نفری ہے جو ان کی ہماری پروسیسز ہیں تو ہم ایک ہم نے مختص کر دی ہے ڈی اے جی کوئیٹا نے جو نیا سیول لائنز کا پلیس ٹیشن بن رہا ہے اس کو ہم نے ڈیکلیر کر دی ہے ایز ای موڈل پلیس ٹیشن اور اس کے لیے جو ایکپنٹ چاہیے ہوگی وہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے دیرے طریقے کارڈ جو ہے وہ ہم نے بنا لی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کا افتتابی اگلے تین یا چار ماہ میں اس کا بھی کر دیں گے اس کے ساسد بلوشتان کا پہلا فیمیل لیڈیز پلیس ٹیشن بھی تکمیل کے مراحل میں ہیں وہ بھی سال جون تک مکمل ہو جائے گا تو وہ بھی اس کو بھی ہم بلکل موڈرن اور بلکل موجودہ جو نئے طریقے کار ہے اس کے مطابق بنا رہے ہیں وہ بھی ایک ایڈیشن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہمارے باتچیت آئینل کے ساتھ چال رہی ہے کہ پورے بلوشتان میں تقریباً بیس موڈل پلیس ٹیشن ہر رینج میں اور اہم جو شہر ہیں ان میں ایک ایک موڈل پلیس ٹیشن بنایا جائے اس کے ساتھ ساتھ پلیس کے خدمت مرکز جو کہ ایک نیا کونسپٹ ہے پنجاب نے اس کو فالو کی ہے سندھ نے اس کو فالو کی ہے ہم بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو موڈل پلیس ٹیشن کے ساتھ ساتھ پلیس خدمت مرکز تاکہ لوگوں کو بہت دور نہ جانا پڑے پلیس ٹیشن نہ جانا پڑے ایک ان کے علاقے میں ایک پلیس خدمت مرکز ہو جہاں پہ ان کو بارہ جو ہیں سہولیات مل سکتی ہیں جس میں کہ کریکٹر سیٹیفیکیٹ ہے لائسنس کا رینیوال ہے لرنرز لائسنس ہے اور اس طرح کی دیگر بارہ چیزیں ہیں جو ان کو فوری طور پر وہیں پہ مل سکتی ہیں تو یہ بھی اس پہ بھی کام چل رہا ہے سو اوورال ایک ہم موڈنائزیشن کی طرف پلیس کو لے کے جا رہے ہیں بہت بار سا ہم پیچھے رہے گئے ہیں لیکن اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہماری ٹیم کی کوشش ہے کہ ہم اس کو ایٹ پار ادھر پروینسز ادھر پلیس آرگنائزیشنز لے کے آئیں اور انشاءاللہ یہ جون تک ہمارا یہ بہت حد تک اس میں کام ہو جائے گا ساتھ ساتھ ڈی آئی جی کوٹا کی یہ کاوش اور ان کے ایس ایس پی ٹریفک اور ان کا عملہ وہ بھی مبارک بات کا مستحق ہے کہ انہوں نے یہ یہ ابھی چیزیں بہت سی پلیس آرگنائزیشنز میں نہیں آئیں جو آج ہم یہاں پہ افتتا کر رہے ہیں یہ باڈی کیم جو ہیں آپ نے سنو گا امریکہ میں اور یورپ میں یہ چلتے ہیں یہاں پہ اگلے دن اسلامباد پلیس نے اس کے اوپر تھوڑا سا شروع کی ہے اور ہم ہم ایک بہت سی پلیس آرگنائزیشنز جنہوں نے یہ سسٹم شروع کر دی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام جو ان کے شکایات ہیں اگر جیسے چیمہ صاحب نے بتایا کہ کوئی اسی شکایت ہے تو وہ ریکارڈ پہ آجائے اور اس میں جزا سزا کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کسی ملازمی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے یا کوئی اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ پہ آجائے تاکہ یہ ساری باتیں سامنے سب کے آجائیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر سکیں تو یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کے بغیر آپ گزارا نہیں ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید بولوستان پریس کے اندر لے کے آئیں جہاں جہاں ممکن ہوگا ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے مقصد الٹیمیٹلی صرف یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری یہ سارے جو گارڈیاں ہیں یہ جو ساری ڈیجیٹلائزیشن کمپیٹرائزیشن باڈی کیمز ایکوپمنٹ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو سروس ڈیلیوری ہے وہ بہتر ہو آم کے لیے ان کو بہتر سہولت مل سکے اچھے طریقے سے مل سکے تاکہ جو ہماری خلاف شکایت ہیں پولیس کے خلاف ان کا تدارک کیا جا سا ہے کہ اس کو منمائز کیا جا سکے شکایت تو ختم نہیں سو فیصد ہو سکتی لیکن اس کو منمائز کیا جا سکے تو یہ ایفرٹس ہیں ہماری گریجولی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سال ہمارا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انشاءاللہ چونکہ اب بہتر صورتحال امن امان کے حوالے سے ٹیرزم کے حوالے سے بھی بن رہی ہے تو دس is the time کہ ہم پولیس کو ٹرانس فارم کریں جو ہمارا پچھلے آٹھ دس سال میں جو رول رہا ہے اس سے اب لے کے آئیں as a service provider ٹیرزم فائٹنگ ویرہ اس میں ہماری special agencies کام کر رہی ہیں لیکن عام پولیس ٹیشن کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سہولت مہیا کی جائے لوگوں کی جو problems جو ان کو حل کیا جائے جو genuine ان کے issues ہیں ان کو ہم deal کر سکیں ان کو اچھے طریقے سے so this is the effort یہ ساری چیزیں اسی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں آخر میں میں ضرور شکریہ ادا کروں گا ہماری چیف منسٹر بروشتان کا جہاں کمال خان صاحب کا انہوں نے ہر سٹیپ پہ ہمیں اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب لانگوز صاحب انہوں نے ہر سٹیپ پہ ہمیں support کی ہے اس میں اور ان کی اپنی بھی vision ہے چونکہ سی ایم صاحب کی تو اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ اس کی vision کے مطابق آگے چلیں گے اور پولیس کو بہتی کی طرف ایک اچھی force اچھی organization اچھی service provider کی طرف لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حمی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے offices کا جدور سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس کی 4GB کے قریب میرا خیال ہے اس کی وہ storage بھی ہے اور یہ remote سے بھی اور button سے بھی یہ on off ہو جاتا ہے اور اس کی ہم ایک SOP بھی بنا کے ان کو دیں گے کہ جہاں خفیہ ریکارڈنگ کرنی پڑے تو remote سے کریں گے جہاں ضرورت ہے اگر اس کی surveillance کی اور اگر surveillance کی ضرورت نہیں ہے اور جھگڑے کی بات ہے تو پھر بندے کو بتا کے کریں گے یہ باڈی کیم ہے میں اس کو آن کرنے لگا ہوں آپ جو گفتو کرنی ہے اس کے سامنے کریں تو اس کا بہت فائدہ یہ ہے کہ دونوں کا behavior جو ہے وہ monitor اور watch ہونا شروع ہو جاتا ہے اور control ہو جاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ review ہونا ہے اس وجہ سے یہ discipline لانے کے لیے complaint کو reduce کرنے کے لیے complaint کو resolve کرنے کے لیے اور safe city بھی ہمارے پاس ابھی نہیں ہے اور safe city اگر ہوتا بھی تو تب بھی یہ body cam جو ہنا اس کی ضرورت اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں جو ہم ایک police میں بہتر culture لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ attitude مارا تبدیل ہو تو یہ اس میں بہتری لائے گا اور ایک نمائن کردار عطا کریں بہت شکریہ